تحریکی ادم اعتماد جب پیش کی گئی تب 178 روپے کا ڈالر تھا اور آج جو ہے اس وقت ڈالر 280 روپے کا ہے اور جب شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے ہوئے تھے اس دور میں ڈالر 310 روپے تک گیا یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو ڈالر بہت مہنگا ہوا کرتا تھا 180 روپے کا, 186 روپے کا, 178 روپے کا بہت مہنگا تھا وہ 300 روپے کراس کر گیا تو تب بھی کوئی نہیں بولا سب چھپ کر کے بیٹھے رہے اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر کی قیمت تھا اس کا فرق پڑ گیا شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں 30 سے 40 روپے کا اس فرق کی وجہ سے جو ریمنٹنسز باہر سے آتی تھی اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے باہر سے وہ بہت کم ہو گیا اور ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تک وہ کم ہوا یعنی جو بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اس میں خاصی کمی ہو گئی شہباز شریف صاحب کی غلط پولیسیز کی وجہ سے جا پی ڈی ایم کی حکومت کی غلط پولیسیز کی وجہ سے پیٹرول عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو وہ بیچ رہے تھے 149 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 144 روپے فی لیٹر یہ اس دور میں بہت مہنگا ہوا کرتا تھا لیکن پھر شہباز شریف صاحب نے اس کو 310 روپے فی لیٹر تک پہنچایا تو یہ سستہ ہوا اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ 150 روپے سے نیچے پٹرول عمران خان بیچ رہے تھے 310 روپے سے اوپر شہباز شریف صاحب اس کے آس پاس بیچ رہے تھے اور یہ معیشت کو سنبھالنے اور چیزوں کو سستہ کرنے آئے تھے عمران خان نے عوام کو کوئی ڈیڑھ ماہ کے لیے ایک سبسیڈی دی تھی اور اس سبسیڈی کو بعد میں پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی کیری کیا تھا اور اس میں صرف پانچ روپے فی لیٹر کی سبسیڈی دی تھی عمران خان صاحب نے اس سبسیڈی کو جواز بنا کر یہ ساری قیمت بڑھائی اور ڈیڑھ سال تک عوام کے اوپر کوڑا چلایا مہنگے پیٹرول کا شہباز شریف کی حکومت نے جو آج تک چل رہا ہے اور آج بھی جو پیٹرول کی قیمت ہے پاکستان میں وہ 273 روپے ہے یعنی عمران خان صاحب کے دارے حکومت سے سوہ سو روپے زیادہ آج بھی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتی ہے مفتا اسماعیل صاحب ہوں یا محمد زبیر صاحب ہوں انہوں نے ان تمام دعووں کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے دارے حکومت کے اندر معیشت ڈوب رہی تھی اور پاکستان تباہی کی طرف جا رہا تھا بلکہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے جو معاشی آداد و شمار تھے وہ بہت بہتر تھے پاکستان کو کسی قسم کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ نہیں تھا اور معاشی انڈیکیٹرز ٹھیک چل رہے تھے عمران خان کے دور میں یہ بعد میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے خرابی پیدا کی ہے پہلے مفتا اسماعیل صاحب کو لائے گیا کافی تباہی ہوئی جب معیشت کی تو پھر اساکڈار صاحب کو لائے گیا تاکہ باقی قصر بھی نکل جائے